ہائی کورٹ میں نیب کے زیر حراست ملسموں کی زمانت اور قبلت زمانت گرفتاریوں کی درخواستوں کی سماعت کرنے والا بینچ تحلیل دورکنی بینچ کے سربراہ جسٹس علی باکر نجفی کا بہاول پورت وادلہ کر دیا گیا جبکہ بینچ کی سربراہی جسٹس تارک عباسی کو سوپ دی گئی چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد انوارالحق کی منظوری کے بعد اڈیشنل ریجسٹر آر جوڈیشنل نے نیا روسٹر جاری کر دیا ہائی کورٹ کا بینچ لیگی رہنماؤں حمزہ شہباز خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق اور فواد حسن فواد سمیت دیگر اہم شخصیات کے کیسز کی سماعت کر رہا تھا جسٹس مرزا وقاس راوف بینچ کے دوسرے رکن ہی رہیں گے جبکہ نیا بینچ انیس نومبر سے احتساب عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں اور اپیلوں کی سماعت کرے گا جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی 20 نومبر تک اور خواجہ برادران کی 26 نومبر تک قبل از گرفتاری درخواست زمانت منظور کی تھی اب ہائی کورٹ کا نیا بینچ ان اہم درخواستوں پر سماعت کرے گا عمر شاکر لاہور نیو